جنگ ستمبر کے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں نگار وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے ہر لب پر یہی دعا ہے میں ہوں زشان بشی اور میں ہوں زریاف عارف بلجن کا کریں گے باقاعدہ آگا سب سے پہلے ہم خبر آپ کو دیں مقبوضہ کشمیر سے جہاں پر بھارتی سیکیریڈی اداروں میں بغاوت کا توفان برپا ہونے لگا بھارت کے ریاستی تشدد کے قلاف پولیس کانسٹیبل نے احتجاجن استیفہ دے دیا کانسٹیبل رئیس نے مصطعفی ہونے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے کہتا ہے کہ بھارتی فوج کے مظالم کے باعث آدھے کشمیری جان دے چکے ہیں جبکہ آدھے اندھے ہو گئے ہیں کانسٹیبل رئیس نے بھارتی فورسز کے مظالم بے نکاب کرتے ہوئے کہا کہ مظلوم کشمیریوں پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں رئیس نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اپنے شہریوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگ سکتا اس لیے مصطعفی ہو رہا ہے رئیس نے اس ویڈیو پیغام میں مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں میرا نام رئیس ہے اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں سات سالوں سے ایس کانسٹیبل کام کر رہا ہوں یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کرتے وقت میں نے خود کے ساتھ یہ اہد کیا تھا کہ میں سیویلینز کو سرو کروں گا اور اپنی گھر کی ریسپانسپلیٹیز اپنے سر لوں گا وادی کشمیر میں حالاتی خراب ہو چکے ہیں یہاں پر ایک نتھمنے والا طوفان برپا ہوا ہے ہر روز یہاں پر کشمیری گزر رہے ہیں آدھے آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو رہے ہیں آدھے جیلوں میں سڑ رہے ہیں جیل کاٹ رہے ہیں آدھے نظر بند ہیں اس سارا جو مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف کشمیری میں اس لیے ہیں کیونکہ کشمیری اپنا حق مانگ رہا ہے جسے پل بسائیڈ کہتے ہیں یا رای شماری میں نے فیصلہ لیا ہے کہ میں یہ جو پلیس کی نوپری ہے میں یہ چھوڑوں گا اور میں نے یہ پکا کر دیا ہے اب میں اس ویڈیو کے تھو آپ کو بھی شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے یہ نوپری چھوڑ دی ہے تاکہ میرا ضمیر مجھ سے بار بار سوال نہ کرے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں ایز اپلیسمنٹ یہ جو میں خون دیکھ رہا ہوں یہاں پر